اسلام علیکم جی میرا نام سوہل ابباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن وید سوہل افیشل یوٹیوب چینل لازلین آج ہم لبرلیزم کو فردر پرسو کریں گے ہم نے پہلے جو اس کا انٹرڈکشن دیکھا تھا اس کی ایولوشن دیکھی تھی اور آج ہم جو دیکھیں گے وہ میجر ایزمشن دیکھیں گے لبرلیزم کی جیسے کہ آپ کو ورڈ سے لبرلیزم اور آئیڈیالیزم یہ سارے سیم ورڈز ہیں ایک دوسرے کے انٹرچینجبل ہیں سینونیمز ہیں جو لبرلیزم ہے اس کی جو بیسیکلی ہے وہ بات کرتی ہے پیس کی وہ بات کرتی ہے نیگوشیشن کی وہ بات کرتی ہے کہ ڈس آرمامنٹ کی وہ کہتے ہیں جی آپ ٹریڈ کریں ایڈ دیں ایک دوسرے کو انٹرڈیپینڈنس کی بات کرتی ہے مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کلیکٹف گھڑ کی بات کرتی ہے انسیڈ آف جو ہے کہ ایک سیلفش ہونے کی بجائے مطلب کہ وہ کہتے ہیں جی کہ بلکل حسد نہ کریں آپ ایک ایگویسٹک نہ ہوں آپ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ میرے جلکل رہیں اور وہ بینیفیشل ہوگا آپ سب کے لیے تو اس کو پڑھتے ہیں جی ہیومن نیچر اس گھڑ انہوں نے کہا تھا جو ریالیس تھے انہوں نے کہا تھا ہیومن نیچر اس سیلفش یہ جو لبرلز ہیں یہ کہتے ہیں جی ہیومن نیچر اس گھڑ وہ کہتے ہیں جی if treated as means rather than ends جو ریالیس تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ultimate ہے ہمارا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ultimate ہمیں فائدہ ہونا چاہیے لیکن جو لبرلز ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ultimate ultimate جو ہوتی ہے نا جو ایک end ہوتا ہے آپ اس کو نہ دیکھیں آپ means کو دیکھیں آپ کوشش کریں وہاں پر جو آپ power maximization کے بات کرتے ہیں آپ power maximization پہ جائیں نا آپ disarmament والی سائٹ پہ آ جائیں مطلب کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ means کو جو آپ ذرائع استعمال کرتے ہیں اگر آپ ان کو positively use کریں گے then the situation will be different ٹھیک ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں جی stresses over ethical principles over power maximization آپ power کو maximize نہ کرو آپ ethics کو دیکھو آپ morality کے اوپر بات کریں آپ وہاں پر دیکھیں it states about the struggle for consensus اس میں ہے struggle for power realism میں یہاں پر ہے struggle for consensus مطلب کہ آپ وہ دیکھو common grounds دیکھو آپ جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں جہاں پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ discuss کر سکتے ہیں آپ negotiations کر سکتے ہیں جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ آپ trade کر سکتے ہیں آپ کسی ایک چیز کے اوپر اتفاق کر سکتے ہیں آپ ان چیزوں کے دیکھیں اگر اس کو میں example دوں تو climate change ایک ایسا area ہے area of field ہے جہاں پر US China Russia تینوں بیٹھ کے cooperate کر سکتے ہیں یہ basically اس طرح کے common grounds کی بات کر رہا ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ wars can be avoided ٹھیک ہے اس میں تھا جی جو realism ہے وہ کہتے ہیں کہ wars are inevitable because اگر آپ دنیا میں دیکھیں history دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ wars ہی wars نظر آئیں گے آپ کو دنیا کے اندر جگہ جگہ جو ہیں وہ conflicts ہی نظر آئیں گے لیکن جو liberals ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو wars ہیں these wars can be avoided اگر آپ مسائل کا حل negotiations کے ذریعے آپ بیٹھ کے discuss کر لیں گے آپ pacific settlement of dispute کر لیں آپ آپ مختلف جو ways ہیں آپ negotiations کریں آپ could offices کو use کر لیں آپ جو international institutions ہیں ان کو involve کر لیں آپ international law کو follow کر لیں آپ UN charter کو follow کر لیں اب major power کو use کر لیں to settle your disputes آپ diplomacy کو استعمال کر لیں وہ کہتے ہیں یہ سارے جو methods ہیں ان کو use کر کے آپ wars کو avoid کر سکتے ہیں آپ وہ جو disarmament کر لیں مطلب کہ آپ وہ جو arms race کے اندر involve ہو جاتے ہیں اور آپ trillions of dollars لگا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ان سب کو آپ کسی اچھی جگہ پہ use کر لیں instead of is in یہ جو material ہے like war materials or equipments some sort of like that next اگر چلیں the peace can be perpetuated if focus is on the mutual interest next جو liberals کہتے ہیں اگر آپ common grounds کے اوپر بات کریں گے then peace can be perpetuated peace کو ہم prevail کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ جو ہمارے common grounds ہیں نا وہ جو ہمارے mutual interests ہیں جن کو آپ win win game کہتے ہیں ہمیں اس کے اوپر زیادہ focus کرنا پڑے گا instead of zero sum game ٹھیک ہے آپ کام میں وہ کریں جسے دونوں کا فائدہ ہو جس طرح china کرتا ہے ایک example میں دے رہا ہوں جس طرح china کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے جی وہ ایسے countries جھونتا ہے جہاں پر ان کو infrastructure کی ضرورت ہو جہاں ان پر energy کی ضرورت ہو جہاں پر ان کو پیسے کی ضرورت ہو یہ وہاں جا کے پیسہ لگاتا ہے اور اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے اس کی foreign investment ہو جاتی ہے اور ان کا overall infrastructure build ہو جاتا ہے basically کام کیا ہوا ایک win-win situation وہ یہی کہہ رہا ہے peace can be perpetuated if focus is on the mutual interest اب آپ دیکھنے پچھلے ستر سال سے پاکستان کے چائنہ کے ساتھ جس طرح کے relations رہے ہیں overall ہم نے کس چیز کے اوپر فاکس سکا ہے mutual interest پہ اب جب mutual interest کے اوپر فاکس ہے تو ہمارے درمیان peace ہے جبکہ on the other hand اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا کے حالات دیکھنے ہم نے ہمیشہ جو کوشش کی ہے سب سے پہلے جو ہمارا ایجنڈا ہوتا ہے وہ کشمیر کو حل کرنے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر ہم کہتے ہیں جی سر کریک سے اچھا ہم ہم ہر جو issues ہیں نا ہم نے start ہی وہاں سے کرنا ہے ہم نے common ground سے ڈھونڈے ہی نہیں ہیں ہم trade والی سائیڈ پہ آئے نہیں ہیں ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ اس طرح کے جو ڈپلومیسی والی سائیڈ ہے اس کو استعمال کر کے دیکھ لیں شاید ہمارے جو مسائل ہے ان کو حل کیا جا سکے لیکن نہیں ہم کبھی بھی سائیڈ پہ نہیں ہے تو وہ کیا کیا رہے ہیں جی liberal peace can be perpetuated if focus is on the mutual interest next جی وہ کہتے ہیں use of force outweights the benefits that can be foster from the cooperation وہ کہتے ہیں جی اگر آپ cooperation کو بڑھائیں گے تو اس سے وہ جو ہے وہ اس کے فوائد سے زیادہ ہوں گے بنسبت اگر آپ جب فورس کا استعمال کرتے ہو جب آپ والس والی سائیڈ پہ جاتے ہو ٹھیک ہے تو یہ تھے جی major assumptions of liberalism کیا کہتے ہیں جی human nature is good ethical principles کے اوپر ہمیں stress کرنا چاہیے زیادہ power maximization کو کم کرنا چاہیے states should be seeking for struggle for consensus and cooperation اس کے لئے والس can be avoided peace can be perpetuated if focus on the mutual interest use of force outweights the benefits that can foster from the cooperation next اگر دیکھیں جی تو ٹائپس اس کی دو ٹائپس ہیں classical liberalism and neo-liberalism جو classical liberalism ہے یہ ایک individual level کی تھیوری ہے اور تھیوری of us create debate اس کے اندر وہ basically جو بات کرتے ہیں وہ individual level کی بات کرتے ہیں مطلب کہ اگر for example اس میں میں آپ کو ایک example دے دوں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو نیچر ہے وہ پیسیفک ہے وہ اپٹیمیسٹ ہے ٹھیک ہے اور وہ cooperation والی سائیڈ پہ زیادہ جاتا ہے اگر آپ اس کی میں ایکجیمپل دوں تو بل کلنٹن دیکھنے جان ایف کیننڈی دیکھنے یہ جو دونوں تھے according to some scholars both were the sons of envisioned fathers مطلب کہ ان کے جو فادرز تھے وہ بہت زیادہ ان کی جو ایک جنیٹکلی اگر دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ آپٹیمیسٹ تھے انہوں نے ہمیشہ جو کوشش کیا وہ کو نیگوشیشن کے ذریعہ بات چیت کرنے کی کوشش کی اور یہ ہی سیچویشن تھی ڈیورنگ دی بل کلنٹن ایرا اس نے میکسیمم جو کوشش کیا وہ ڈیپلومیٹک طریقے سے اس نے بہت سی چیزیں کو حل کرنے کی کوشش کی اس نے اسرائیل اور ارب ورلڈ کے درمیان کافی کچھ چیننگز لانے کی کوشش کی تھی اور وہ بہت کچھ کامیاب بھی ہو رہا تھا اور ہونے والا تھا لیکن بس وہ درمیان میں جیوپلومیٹکل سیچویشن کچھ اس طرح کی مرز ہوں گی جس کی وجہ سے وہ نہ کر سکا تو بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ جو ہیومن نوچر اگر گوڈ ہو اور جو سیچویشن ہیں ان کو کن بی انٹرنیشنل رولز کن فوسر کوپریشن نیکس جو نیو لیبرلز ہیں ان کو ہم ویسے نیو لیبرلزم کو ہم آگے بڑھتے ہیں اس میں جو بیسکلی بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں انسٹیوشنلیزم وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ انسٹیوشن بناو آپ فری ٹیڈ ایگریمنٹ کرو آپ ایبسولیوٹ گینز کی بات کرو ریلیٹیو گینز کی بات نہ کرو ایبسولیوٹ گینز مطلب کہ زیادہ سے زیادہ گین آپ کو ہو اس کے علاوہ مارکٹ لیبرلزیشن کی بات کرتے ہیں آپ کی جو ٹریڈ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں فوران ٹریکٹ انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ تھی ہماری ٹائپس نیکس جو ہیں ہماری جو اگلی تھیوری گیورنیو لیبرالیزم ہوگی انشاءالہ وہ ہم اپنے اگلی لیکچر میں دیکھتے ہیں تیل دین آئی وڈ ڈائک تو تھنک یو فر واشنگ میڈیو اللہ حافظ